اساسا جات کیس کا معاملہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز آج دو بجے طلب حمزہ شہباز کو اساسا جات کی تفصیلات سمیت پیش ہونے کی ہدایت حمزہ شہباز کیس میں دو مرتبہ نیت میں پیش ہو چکے ہیں قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دین کورٹ لاکپد جیل میں قید نواز شریف سے ملاقات کے لیے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤ کی آمد شاہد خاقہ نباسی مشاہد اللہ خان خاڑی آصف رانہ سناؤلہ رانہ تنویر پرویز رشید مریم اورنگزیب کورٹ لاکپد جیل پہنچ گئے لیگی کارکنوں کی بھائیت سے زارج اگجہتی کے لیے نعرے بازی ملاقات کرنے کا مطالبہ کورٹ لاکپد جیل کے باہر نون لیگ کے رہنماؤں کی حکومت پر لفظی گولہ باری رانہ سناؤلہ بولے پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے والے اپنی غلطی تسلیم کریں بیڑی والا بھی آج کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کو کیوں لائیا گیا حکومتی مداخلت کے باعث سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی رپورٹ مسترد کی رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا فیکٹریز بند لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اگر حالات ایسے رہے تو ملک ڈی فولٹ کر جائے گا شاید اللہ خان کے بھی حکومت پر وار بولے امران خان نے لانڈری لگا رکھی ہے جو بھی پی ٹی آئی میں آتا ہے دھل جاتا ہے کل تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی باتیں کرنے والے آج بھیگ مانگ رہے ہیں نواز شریف کو صراط مستقیم پر چلنے کی سزا دی جا رہی ہے نواز شریف نہ سر جھکائے گا اور نہ کروڑوں چاہنے والوں کے سر جھکنے دے گا ہماری پارٹی کی بجائے کسی اور کو زبردستی حکومت میں لایا گیا نواز شریف نے سڑکوں کا جال بچھایا دہشت گردی کا خاتمہ کیا جیل میں ڈالنا نائنصافی ہے رہنما نون لیگ سمیلہ خان عثمہ بخاری نے کہا حکومت میں کوئی جان نہیں حکومت کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے نہیں موسیقی